بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام مسائل زندگی میں جاوے زیدی حاضر ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیزان حیدر جوادی صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو میں اپنی جانب سے تمام عراقین ہیں چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں تمام مراجع کرام علماء حق عالم اسلام عالم انسانیت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین ہمارے چھٹے امام حضرت صادق احمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولاد دباع سعادت کی تہنیت اور تبریق پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار ختمی مرتبت اور اہل بیت علیہ السلام کے جادے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں تک کہ ممکن ہوں ہم ان کے بتائے وراثتے پر چلیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں ہاں یہ اسی کے ساتھ آگا آگا کا استقبال کرتے ہیں آگا السلام علیکم وآلہ وسلم آپ کو بھی آج کی یہ شبعید مبارک ہو سرکار ختمی مرتبت اور امام جاپر صادق علیہ السلام کی ولادت اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مختصران آپ اس سلسلیم کچھ رشاعت پرمائیں گے پھر اپنا سلسلیم شروع کریں گے سوال جواب کا میں اپنی یعنیف سے بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص پولی امر امام زوانہ کی خدمت میں کہ ان کے جد امجد کی ولادت با سعادت ہے اور سید المرسلین کی بھی ولادت با سعادت ہے صل اللہ علیہ وآلہ 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 دو ایسی بزرگ شخصیت جس کا ڈائریکٹ رابطہ بالخصوص ہم اہل تشیو سے ہے ایک خود پیغمبر کی ذات گرامی ہے جن کی وجہ سے یہ دین ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے جن کی وجہ سے یہ تمام مخلوقات ہیں یہ پورا وجود عالم ہیں اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج بھی اس اسلام ناب محمدی پر واقع ہیں اور یہ چھٹے امام کی خدمات اور ان کی قربانیاں اور ان کی زہمات ہیں جس کا صلح آج بھی ہم اور آپ ہر روز محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ موقع فراہم نہ ہوتا اور آپ نے اس موقع کو بہترین انداز سے اس کا استفادہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہم اور آپ لوگ دوسرے افراد کی طرح گمراہ ہوتے ہیں یہ چھٹے امام اور اللہ کی بڑی جسے کہا جائے کہ لطف ہے ان کے ذریعے سے اپنے اس دین کو ہم تک پہنچایا اور شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ آپ کی جو احادیث ہے تقریباً زندگی کے ہر پہلو کے لیے آپ کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث مل جائے گی اور جس میں امام نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے فرمایا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم اسے امام کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے حالانکہ کسرت حدیث کی بنیاد پہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے ورنہ ہمارا دعوی یہی ہے کہ ہم سب محمدی ہیں بے شک جی دین دین محمدی ہے لہٰذا ہم سب مسلمان جو ہے جناب پیغمبر کی پیروکار ہیں ان کے فیدائی ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں میں اللہ کا ہمارا شمار کرے کم سکا فی الحال ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ہمارا دعوی ہے کہ ہم محمدی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس دین پر عمل کریں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سعید المرسلین کی آج شبہ ولادت ہے جس میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی مشن کو جسے اللہ نے پیغمبر کے دریئے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے اس مشن کو اگلے قدم پر یا اگلے جسے کہا جائے مرحلے میں لے کر کے آگئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں اور ہمارے اور آپ کے جواب آتا ہے شکریہ آگا اجازت پروگرام شروع ہے آئیے دیکھتے ہیں سوال سب سے پہلے کہاں سے ہے السلام علیکم مولانا صاحب سلام علیکم جاوید بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ شیطان اچھا تھا قدیشتوں میں بیٹھتا تھا اور بہت علم رکھتا تھا وہ بہت ارود کہتا تو اس کے دل میں انسان کے لئے انا کیسے پیدا ہوئی وہ ٹائم پہ تو کوئی برائی تھی نہیں کہ اس کو بھی کوئی بھڑکا ہے تو یہ اپنے آپ کیسے بھڑکا ہو اس کو بھڑکانے والا کون تھا مختصر کر دو سوال کو شیطان کو کس نے بہکایا دیکھیں انسان کو بہکانے کے لئے دو طریقے کے چیز ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان بہک جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرنل ہوتی ہیں جو انسان کے سینے میں ہوتی ہے اس کی خواہشات میں ہوتی ہے وہ انسان کو بھڑکا دیتی ہے سورہ ناس میں بھی یہی ہے یو صفی صدور ناس جن کے سینے میں جو ہے وہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں من الجن نے تھی وہ ناس اس میں جن بھی بھہک جاتا ہے اور انسان بھی بھہک جاتا ہے اور شیطان کے سلسلے میں قرآن نے فرمائے کانا من الجن کہ وہ جن میں سے تھا تو انسان کے اندر بھی وہی خسلتیں ہیں جو جن میں ہیں ہیں بس پینت کے اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے کہ ایک خاک سے بنا ہے دوسرا آگ سے بنا ہے تو اس کے اندر بھی وہی وسوسے تھے کہ اس نے اپنے حساب سے اس کو یہ لگا کہ تم تو آگ سے بنے ہوئے ہو تم پہلے کے ہو تم بڑے ہو تو بس وہی تکبر اور وہی بزرگی سبب بنی کہ شیطان شیطان بہگ گیا جی جی شکریہ آگا اگلا سوال دیکھتے ہیں شکارپور سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حرام غزہ کھانے کے نقصانات کیا ہیں بہت سارے نقصانات ہیں ایک یہ ہے کہ جو دنیاوی اثرات ہیں اس میں کیونکہ اگر حرام غزہ ہے یا حرام مال ہے جس سے ظاہر سی بات ہے انسان اپنے کھانے پینے پہنے اڑنے میں مصرف کرتا ہے تو جب وہ ان چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے کھاتا جس طریقے سے آپ خراب کھانا کھا لیجئے باسی یا پرانا یا خراب جو ہو گیا اسے کھا لیجئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ حرام چیزوں کا کھا لیجئے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اگر آپ نے کھا لیا ہے اور اس کے بعد آپ کی اہم آپ کی مثلاً جو جہاں باردار ہو گئی ہیں پریگنٹ ہو گئی ہیں تو اس کے اثرات ہیں بچے کے اوپر اثرات ہیں یا آپ کما کے لے کر آتے ہیں اس مال سے خریدہ ہوا کھانا ہے اس مال سے خریدی ہوئی غزہ ہے جو جو کھا رہا ہے اس کے اندر بھی اس کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں یہ تو دنیاوی اعتبار سے یہ خرابیاں اس کے علاوہ جو اخراوی جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے انشاءاللہ وہ سفیشنٹ ہوگی کہ جس میں بہت ہی مختصراً پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں کیسا کھا رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے کچھ بھی کھا لیتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن جس طریقے سے انسان دنیا میں اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا ہے کہ کیسا مال وہ کھا رہا ہے کس دروازے سے آیا ہے کس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے اللہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرے گا کہ اس بندے کو جس نے اپنے کھانے پینے اور حلال اور حرام کی ریعت نہیں کی تو اس بندے کو کس دروازے سے جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بھی خیال نہیں کرے گا یعنی وہ بالکل پھر جس طریقے سے آپ نے اس کے بتائے ہوئے فرمان کے پاس نہیں رکھا آپ نے اس کو لحاظ نہیں رکھا اسی طریقے سے وہ بھی پھر آپ کا لحاظ قیامت کے دن نہیں کرے گا اب سیدھے سیدھے محجبہ شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میرے نام محمد اسے ہیں میں جسٹک مردوات اس سے پردیش کی بولا ہوں میرا کوشن یہ ہے کہ ہماری انہوں تقریباً اور ہم نماز شبی پڑھتے ہیں نماز ویسن پڑھتے ہیں اور ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن ایک قبل ہی ہے ہمارے انگر اس کا جواب کہہ ہے کہ ہم تاش کھیلتے ہیں یہ حرام ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے سلام علیکم یہ بزرگوار خود فرما رہے ہیں کہ پیسٹ ستر سال کی عمر ہو رہی ہے ساری خوبیاں ہیں اور خود فرمانے کے ایک خرابی ہے کہ تاش کھیلتے ہیں یہ حرام ہے یا صحیح ہے بعض چیزیں جس کو اسلام نے بہت ہی کھلے الفاظ میں اور بہت ہی واضح طور پر جن چیزوں کو حرمت بیان کی ہے اس میں سے ایک تاش ہے تمام مراجعے کے نزدیک تقریباً تقریباً تمام مراجعے کے نزدیک اس میں بینہ کسی جسے کہتے ہیں ٹائم پاس کے لیے بھی اگر کوئی انسان کھیلتا ہے تو اشیاط واجب کی بنیاد پر وہ جو ہے جائز نہیں ہے اور خود اگر آدمی سمجھ رہا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے جیسا کہ خود اکنالیج کر رہے ہیں یہ خرابی ہے جب انسان کو پتا ہے کہ یہ خرابی ہے تو احتیاط کرے کہ اس خرابی کی تصورت نہ جائے اگر اجازت ہو تو میں کہوں کہ خود میرا مشاہدہ ہے پرسنل لائف میں میں نے دیکھا ہے کچھ گھرانوں میں کہ جہاں تاش کسرت سے کھیلے جاتا تھا وہ خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں تو یہ پرسنل ایکسپیرینس کے ذریعے بطار میں خود نہیں کھیلتا ہوں لیکن جن لوگوں کو دیکھا وہ خاندان تباہ ہو گئے بلکل خیر بہرالہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں تمام چیزوں سے اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سید ریاضی سن جعفری میں ناک پرشہ سے بڑھا ہوں سید علی جعویزہدی صاحب عزت محب اور حضرت اسلام کے خدمت میں بہت سوالے کے ایک درد ہے احساس ہے حقیر طالیب علموں کو کہ ہماری اردو زبان دم توڑ رہی ہے کیونکہ ہماری ملک کی بھارتی ہندوستانی زبان ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان مرسیہ دوہا رومن انگلیس میں لیک بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے اردو عدب سے غیب ہوتی جا رہی ہے صرف اور صرف پدرسوں میں علماء میں اور طالیب علموں میں موجود ہے عام لوگوں میں غائب ہیں مجھے حقیر کو احساس ہوا کہ اپنے خاندان کے اپنے محلے کے بچوں میں کہ اردو سکانا شروع کر دیا ایک سال سے تاکہ دینیات اردو میں پڑھا جا سکے کیا یہ صحیح کام ہے میرا ایک زاکر صاحب نے مجھے ٹوکا کے کہا کہ آپ قبلہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو یہ بچے رومن انگلیس میں اچھا کام کر رہے ہیں یہ ان کا مشورہ صحیح ہے کہ میں قوم ہوں نہ دوں میری صلاح فرمائے اور مولا علیہ السلام کی اس مشہور مبارک حدیث کا اصل مقصد بیان فرمائے کہ زمانے کے ساتھ چلو کچھ مثالوں سے سمجھائیں کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے عوام کے بھی سمجھ میں آ جائے اور میرے بھائی زاکر صاحب کے بھی سمجھ میں آ جائے خدا حافظ یہ مختصر کر دو سوال کو کہ اردو زبان جو کہ ہندوستانی زبان ہے یقینا ہندوستانی زبان ہے اور بہترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے یہ چونکہ ہماری لا پروائی جس کی بنیاد پر یہ زبان تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا اگر ہم اشاعت پھر سے اس کی ترویج کریں اور لوگوں کو سکھائیں تو یہ کیا بری بات ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہم اس زبان کو سکھائیں بھی سیکھیں بھی اور زندہ رکھیں جی اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی لٹرچر ہے ہم چاہے جتنا اپنے آپ کو قابل سمجھ لیں لیکن اگر ہم اپنے جو مذہبی لٹرچر ہے اگر اس کو آپ انگلیس ٹرانزلیشن دیکھیں تو ہماری اکثریت جو آپ نے آپ کو بہت انگریزی داں اور قابل سمجھتی ہے وہ اسے نہ پڑ سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے لہٰذا چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں اردو ہی بولی جاتی ہے اور اردو ہی سمجھی جاتی ہے جب آپ اپنی خود کی زبان میں چیز کو سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہتا طریقے سمجھیں گے اگر آپ غیر زبان میں میں اس بات کو انگاڑ نہیں کر رہا ہوں کہ انگلیس امپورٹن نہیں ہے یا کوئی دوسری زبان نہیں آنی چاہیے لیکن جو چیز بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہے اگر ایک ایک آدمی ملٹی لنگو ہے اس کو انگریزی بھی آتی ہے اس کو ہندی بھی آتی ہے بومبے میں کچھ لوگوں مثلا ممکن امراتھی بھی آتی ہو کچھ کو گجراتی آتی ہے کچھ کو اردو آتی ہے فرماتے تھے کہ یہ آپ کی مادری زبان وہ ہے جس میں آپ سوچتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے اندوستان میں شاید کچھ گھرانے کچھ ایسے افراد ہوں گے جو انگریزی میں سوچتے ہوں سوچتا آدمی اپنی مادری زبان میں ہی ہے یعنی جس میں سوچتا ہے اور موٹ خراب ہونے پر ممکن ہے کہ اظہار خیال بھی کرتا ہے وہی اس کی مادری زبان ہوتی ہے لہٰذا چونکہ اردو جو ہے وہ ہمارے لٹرچر کو زندہ رکھتا ہے اور اس میں یہ جو بات کہ ہی زبانے کے ساتھ چلنا چاہیے تو ایک علم کو سیکھنے سے آپ زبانے سے پیچھے کیسے ہو گئے بلکہ آپ زبانے سے آگے نکل گئے کہ مثلا عام طور پر ہندوستان میں رہنے والا جو ایک جو سٹیزن ہے اس کو یا ہندی آتی ہے یا انگلیش آتی ہے کچھ علاقائی زبان ہے مثلا یہاں مہاراہ مہاراہ مہاراتی پڑھائی جاتی ہے یوپی میں سنسکریٹ پڑھائی جاتی ہے لیکن پڑھنے والا چاہے وہ بیس سال پڑھ لے اس کو بولنا نہیں آتا ہے سمجھ لے گا لکھ لے گا لیکن بول نہیں پاتا تو یہ تین زبانے ہیں اگر آپ نے اردو سیکھ لی تو یہ چوتھی ہو گئی آپ نے فرنچ اور جرمن سیکھ لی تو پانچری چھٹی ہو گئی تو جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے وہ آپ زمانے کے ساتھ نہیں زمانے سے آگے نکل رہے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک زبان کو سیکھنے سے آپ زبانے کے پیچھے چلے گئے بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے ریختہ کے نام سے جی وہ پوری ایک نون مسلم آرگنائزیشن ہے جو اردو کے پر کافی کام کر رہی ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا جی جو آپ نے بھی کہا اور ہمارے حضورگوار نے بھی فرمایا کہ یہ ہندوستانی زبان ہے جی بینگ آئنڈین ہماری سب کے ذمہ داری ہے کہ انبائس ہو کے یہ پتہ نہیں کہاں سے خیال پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کی زبان اس میں کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ مسلمان کو ہی سیکھنا ہے بلکہ ہر آدمی جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے ملک کی زبان کو سیکھے یاد کرے ہمجھے تو میں تو بالکل آہ ان کی بہت تعریف کروں گا اور اور میں حوصلہ وضائی بھی دوں گا اور میں سجس بھی کروں گا کہ اتفاق سے میں نے بھی اپنے آہ لیے ریختہ سے کچھ ایسی بکس آہ آرڈر کی تھی جو اردو سکھاتی ہیں جی آہ انگلیش میں ہے اردو سکھانے کے لیے تو میں کہوں گا کہ آپ اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں اور وہاں سے بھی کتابیں لیں اور بچوں کو جو نہیں آتی ہے اردو ان کو سکھائیں کیونکہ ہمارا جو لٹریچر ہے آلٹیمیٹلی وہ اردو میں ہی ہے جن کو جو ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں تاکہ وہ دین بھی سمجھیں گے دنیا بھی سمجھیں گے شکریہ آگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نم سمیرہ شیخ ہے میں گوہ سے ڈوڑ رہی ہوں میں پرینکنینڈو مجھے بچہ ہونے والا ہے میرے دو خوشن ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے بچے کی ہارٹ بیٹ کام ہے ایک ویگ دیا ہے تو ہی ویگ کے اندر ہارٹ بیٹ پڑھنا چاہیے کوئی قرآن کی ایسی آیت یا دعا ہے جس سے ہارٹ بیٹ بچے کی بہنے اور اچھے سے بچہ ہو اور دوسرا خوشن میرا یہ ہے کہ مجھے دور کی تکلیف ہوئی دور کی تکلیف ہوئی اور اندر قرآن کو یا آیت یا دعا کرتا ہے شکریہ خدا ہماری بہن خوہر جو ہے یہ پریڈنٹ ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہارٹ بیٹ بچے کی کم ہے اس کے سلسلے ہم دعا چاہتی ہیں اور جب بچہ انشاءاللہ ان کے دنیا متشریف لائے گا ہیلدی تو اس کے شیر کے لیے جو ہے وہ کمی ہے سورہ مریم کی مستقل طور پر میں تاقید کروں گا کہ اس کی روزانہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ تلاوت کریں دونوں چیزوں کے لیے اچھی ہے یعنی بعد حاملگی کے دوران میں بھی ہے اور اس کے بعد واضح حمل کے بعد بھی یہ سورہ کافی معصر ہے اس کے علاوہ اسی سورہ میں خورمے کا بھی ذکر ہے کہ جو ماہ ہوتی ہے وہ اپنے لیے خورمے کو کھائے کیونکہ جناب مریم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ خورمہ جو ہے وہ تناول فرما ہے تو میں کہوں گا کہ آپ خورمہ کھائیں اور اس سورے کی زیادہ زیادہ تلاوتے ہیں خورمہ یعنی خجور دیٹس آگے بڑھتے ہیں میرا نام علیہ مریم میں یہ بھی سے بات کر رہا ہوں میرے سوال یہ ہے کہ کسی انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے جانے یا انجانے میں اس کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے شک ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہاں خدا نے اس کو معاف کر لیا سلام علیکم و رحمت اللہ و برک گناہ کے بعد میں توبہ کر لی کیسے یقین ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی لیکن اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے لیکن آدمی کو اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے خود قرآن کی آئد بی سی موضوع پر ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی حرام کام میں مبتلا ہو گیا کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو آپ توبہ کریں انشاءاللہ خدا کی ذمہ داری ہے اور خدا نے اس چیز کو اپنے عہدے پر رکھا ہے کہ وہ گناہگار اگر معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا ہمارا کام توبہ کرنا ہے اس کا کام معاف کرنا شکریہ آگا اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے آگا سلام علیکم میں امان اللہ ویچ پڑی گجرات سے بول رہا ہوں آگا عورت کو نماز پڑھنے میں اپنے دونوں ہاتھیں وہ سینے پہ رکھنا واجب ہے مستحب کہا گیا علمانے جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ سینے پہ ہاتھ اس طرح سے رکھنا واجب ہے کیا سوائے پانچ ارکان کے جس میں سے تقبیرت الحرام قیام رکو سجود اور سلام یہ رکو سجود اور یہ جو پانچ ارکان جو ہیں اس کے نیت یہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ غیر رکن ہے کچھ مستحب ہے یہ جو ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ خواتین کے لیے بیان کیا گیا یہ مستحب ہے اگر کوئی اس طریقے سے ہاتھ نہیں بھی رکھتا ہے تو بھی جو ہے اس کی نماز صحیح ہے مثلا مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تھائیس پر اس طریقے سے ہاتھ رکھیں اگر سائیڈ میں رکھا ہوا ہے تو بھی نماز اس کی صحیح ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان استحباب کا خیال رکھے اور سامنے کی طرف اپنے ہاتھوں کو رکھے تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو شکریہ آپ فرمائیے کیا کہانا چاہتے ہیں صالحہ امام حassین علیہ السلام کو آپ کی کسرت عبادت کی بنیاد پر لوگ عباد اللہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ عبادت گگار تھے جس کی وجہ سے ان کو عباد اللہ کہا جاتا تھا اور عبدالصالح جو ہے وہ جناب عبدالفاقل ابباس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے فرزند تھے جو بہت نیک تھے اور اپنے والد کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اطاعت گزار تھے یہ جو تعبیر آئی ہے یہ اس تعبیر سے ہے جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ صدقات جاریہ ہیں جس میں سے ایک اولاد صالح یہاں پہ عبد سے مراد غلام نہیں ہے یہاں عبد سے مراد فرزند ہے کیونکہ بچے کو بھی عبد کہا جاتا ہے تو یہاں عبد الصالح سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ایک ایسے فرزند تھے جو امام کے طرف سے صدق جاریہ تھے جو بعد میں چل کر کے امام حسین کی حدمت میں اپنی طرف سے انہوں نے قربانی پیش شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاوید بھائی ہمارا سوال ہے کہ گھر والے بولتے ہیں کہ پریگنسی کے پہلے مند میں لیڈیز کو گھر سے باہر نہ لے کے جائے بولتے ہیں کہ جناتوں میں جو برے جنات رہتے ہیں ان کا مقصد رہتا ہے کہ حاملہ حورت کو نقصان پہنچانا یہ بات کہاں تک کہ ٹھیک ہے اگر میڈیکل سائنس کے حساب سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فرس منٹ آف پریگننسی اور تو بہانے جانا چاہیے تو اکل میں آتی بات لیکن یہ بات کہ پہلے مہینے میں جو جنات اثر کرتے ہیں جوسرے مہینے میں نہیں کرتے ہیں کیا دیکھئے یہ اکثر باتیں ہیں جو ہیں ہمارے یہاں خرافات جو ہے وہ زیادہ ہے اس کا کوئی ایبیڈنس نہ حدیث اور روایت میں ملتا ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ملتا ہے جی وہ بات اور ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ فرس ٹرائمسٹر جیسے کہا جاتا ہے وہ کامپلیکیشنز کے ہوتے ہیں لہٰذا اس میں خاتون کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر پر رہے اور آرام کرے تاکہ وہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ فیٹس پنپنے کی کوشش کر رہا ہے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ احتیاط اپنی جگہ پر ہوتا ہے جو بات جن والی ہے اور اس طریقے کی ہے اس کا کوئی شرعی ہے جواز نہیں سے شکریہ آگا اگلا سوال اسلام علیکم مولانا صاحب میں مومبے سے بول رہی ہوں مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ کئی لوگ ہیں کوئی شخص اگر سمجھو رینٹ لون لے رہا ہے بینک سے یا کسی سے بھی بڑے ویپاری سے کوئی لون لے رہا ہے اور اپنی پروپرٹی بڑھا رہا ہے دیس لاکھے دکان لے لی پچیس لاکھے دکان لے لی اور اس کا جو رینٹ آ رہا ہے وہ خود اس پر پچاس ہزار سات ہزار جو رینٹ آ رہا ہے اس پر وہ خود رینٹ پر رہتا ہے گھر اپنا رینٹ سے گھر لیتا اور رہتا ہے اور پھر آگے اور اپنی پروپرٹی کو بڑھانے کے لیے وہ دھائی کروڑ تین کروڑ کے فلیٹ لیتا ہے اور اس کا بیاج وہ بھرتا ہے ایک ایک ڈیڈے لاک بیاج بھرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے مولانا صاحب ایسا کرنا اس طریقے سے پروپرٹی بڑھانا آپ اس میں اس جواب پر تھوڑی روٹنیں ڈالی ہے مولانا صاحب اور سمجھائیے اس طرح سے بھی بیاج دینا وہ صحیح ہے لاکب لون لے کے پروپرٹی لینا چاہاں بینک سے ہو چاہاں بڑے ہیں کسی بزنس من سے اپنے پروپرٹی بڑھانا پھر اس کو رینٹ پر دینا پھر اس کی آمدنیا ہے اس کے لیے لون ادا کرنا انٹرسٹ ادا کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان مہنگی ہو گئی ہیں تو وہ آہ کیاش پر لے لینا یا پورا پیمنٹ کر کے لے پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر کسی آدمی کو اپنے لیے گھر لینا ہے یا آہ کہیں پہ آہ انویسمنٹ کرنا ہے اس کے لیے اگر اس نے لون لیا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اس کی زندگی کو چلانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر غیر ضروری کام کے لیے بے وجہ لون لینا اور اس پہ انٹرسٹ پہ کرنا یہ شاید شریع طور پر جائز نہ ہو کیوں کیونکہ آپ جو ہے وہ اسلام نے انٹرسٹ کو بہت زیادہ آہ مضمت کی ہے اور آپ اپنی ساری کی ساری چیزوں کو اسی اس مضموم شدہ چیز کے بیسس پہ بنانا چاہیں تو شاید مناسب نہ ہو شکریہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا میرا نام جعوید نیسا ہے میں دھنواز سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے جائز ساتھ سے کہ کوئی انسان کسی کو کفلا پیناتا ہے اور وہ کفلا پینن کے وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو کفلا پینن کے اپنی جیسے کسی کو کفلا دیا وہ کفلا پینن کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا سوال کفلا پینانے والے کو ملے گا جو خود نماز پھولا اس کو ملے گا ہر انسان ہے نا اب یہ دیکھے بات ایسا ہوتا ہے کوئی انسان کفلا پیناناتا کسی انسان کو کوئی جانماز پاٹھتے ہیں کوئی شزدگا دیتے ہیں کوئی تصویح دیتے ہیں اور لوگ اس کے نماز عدار کرتے ہیں تو اس کا ثواب نماز پھنے والے کو ملے گا یا جو جانماز دیتے ہیں یا شزدگا دیتے ہیں یا تصویح دیتے ہیں اس کو ثواب ملے گا جاوید بھائے اس سوال کا جواب مجھے ضرور بتائیے گا میں کئی بار کئی بار اس بات کو پوچھ رہا ہوں مگر آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا جاوید صاحب مجھے اس سوال کا جواب ضرور بتائیے گا میں اس بات کا بہت بہت انتظار کروں گا شکریہ خدا حافظ ضرور ملے گا آپ کا سوال کا جواب آگا کسی کی مدد کے لیے ہم نے کوئی چیز جانماز دی کپڑا دیا کچھ بھی تصویح سجدگا اس کا ثواب دینے والے کو ہے یا جو استعمال کر رہا اس کو ہے دیکھئے ثواب تصویح دینے کا ثواب اس کو ملے گا تصویح پڑھنے کا ثواب تصویح پڑھنے والے کو ملے گا مثلا جیسا کہ انہوں نے مثال دیا کہ اگر کسی نے کپڑا دیا ہے اور اس میں کسی نے نماز پڑھ لیا تو اب ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا کی کپڑا دینے والے کو ملے گا میں اس کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں اگر کسی کو ہم نے کپڑا دیا اور وہ چوری کرنے چلا گیا تو اس کا عذاب کپڑا پہنانے والے کو ملے گا کی چوری کرنے والے کو ملے گا تو جس نے چوری کیا ہے عمل جو کر رہا ہے اس کا عذاب اور ثواب دونوں اس کو ملے گا ہم نے اگر کسی کو غریب سمجھ کر ضرورت من سمجھ کر یا حدیتاً کسی کو گفت کرنا ہے میں نے گفت کر دیا ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کو جو گفت کر رہا اس کا ثباب مجھے ملے گا اس کے بعد اب وہ صاحب مال ہو گیا ہے مالی کے مال ہو گیا ہے اب وہ جو کام بھی کرے گا اچھا کرے گا تو اس کا ثباب اس کو ملے گا برا کرے گا تو اس کا عذاب بھی اسی کو ملے گا ہم تک واپس آنے والا نہیں شکریہ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سال میں ماشاءاللہ ان کی چار پانچ لاک کی آمدنی ہے لیکن سال کے بعد کچھ بقول ان کی بچتا ہی نہیں ہے تو ان کے پر خمس ہے یا نہیں ہے خمس جو ہے وہ بچت کے اوپر ہے اگر آپ کے پاس بچتا ہے کچھ تو اس پر خمس لگے گا اور اگر کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو کوئی خمس نہیں لگے گا اگر ایک روپے بھی بچتا ہے اس پر بیس پس آپ کے لئے خمس ہے اگر گھر میں آپ کے سو گرام نمک ہے اس پر بیس پرسنٹ آپ کا خمس ہے اگر آپ کے پاس گھر کے اندر تیل ہے سو گرام تیل ہے اس پر بیس گرام خمس ہے تو یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کہ کسی کے پاس کچھ بچتا ہی نہ ہوگا شکریہ آگا اگلا سوال السلام علیکم پیسار حسین جعفی ناکور جعفی بھائی اور مولانا شاہد اس مسئلہ ہے کہ انسان کے فیل میں یعنی عمل میں کیا اللہ تعالیٰ فائل ہے جیسے مثلا انسان اپنے نظروں سے کسی نام احرم کو دیکھے یا اپنے ہاتھ سے کسی بندے خدا کو مارے تو اس میں کس ذاتی فیل ہیں یا اس میں پروزدارِ عالم شریع ہے جوابِ ناکورمہ شکریہ خدا حافظ جو کچھ فیل کرتے ہیں اس کا فائل اللہ ہے یا ہم خود ہیں جو فیل ہم کرتے ہیں اس کے فائل ہم خود ہیں اسی لیے اس کا اگر ثواب ہے تو ہمیں ملتا ہے اور اس کا اگر کوئی عذاب ہے وہ بھی ہمیں ہی ملتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ آپ مثال کے طور پر گھر میں ہم چاکو خرید کے لیے کے آئے سبزی کاٹنے کے لیے اس چاکو سے کسی اور نے کسی اور کا قتل کر دیا تو یہ کہا جائے کہ جس کے یہاں سے چاکو آیا ہے وہ ذمہ دار ہے نہ چاکو آتا نہ کسی کا قتل ہوتا چاکو بنانے والے نے آپ کے گھر کے استعمال کے لیے اس چیز کو بنایا تھا آپ نے اس کا کیا مصرف کیا ہے اس کا ذمہ دار آپ کو اسی طریقے سے اللہ کا رحم و کرم ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی وہ خدرت دی تو اگر اس بنیاد پر ہم یہ سوچیں گے چونکہ اللہ نے ہم کو یہ دیا تو لہٰذا ہم نے وہ عمل انجام دیا تو پھر جنت بھی اللہ ہی جائے گا کیونکہ آپ نے تو کچھ یہ ہی نہیں کیونکہ اگر وہ طاقت نہ دیتا تو نہ آپ کچھ کر پاتے لہٰذا جنت میں خدا جائے گا اور ہم لوگ نہ جانے کہاں جائیں گے لہٰذا جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اللہ کی ظاہر کی بات ہے اس کے لیے وہ سوال کرے گا ہم سے اور قیامت کے دن ہم اس کے جواب دے ہوں گے تو جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کا رسپانسپل وہ خود ہوتا ہے اگر نیک عمل انجام دے گا تو اللہ اس کو جو ہے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا اور اگر عمل فالے انجام نہیں دے گا برے عمل انجام دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو سزا بھی ملے گا شکریہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا میں گوھر علی بلین شہر سے بولنا ہوں میرا سوال ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں زیادہ تر نقصان دکھائی دیتا ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر رہا میرے پر کسی کا ہو جاتا ہے جس سے بھی مال لیتا ہوں میں کام کرتا ہوں کاروبار اس میں مجھے لاؤس دکھائی دیتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرا کر رہا جو بھی کچھ ہے بھائی ہمارے کچھ بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے قرضہ بھی ہو جاتا ہے کوئی دعا چاہتے ہیں وظیفہ چاہتے ہیں بہت آسان سا ایک طریقہ ہے آپ دو کام کریں ایک جو ہے صدقہ دیں دوسرا کام یہ ہے کہ نماز شاہ کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کریں یہ دونوں ذریعے سے انشاءاللہ رزرس میں برکت آتی ہے اور کام میں بھی برکت آتی ہے شکریہ ہوا پر مائی آپ کیا کہنا چاہرے sequence م digلوش سے اتی ہے جیعیز وی سلام علیکم اللہ سلامت ب کی ہے بینگلور میں زیادہ تک لوگا ہم سید ہیں سید ہے کون سی امام کی اولاد سے یہ نہیں لگتے ساتھ وی امام کی اولاد سے ساتھ وی امام کی اولاد سے س Jet یہ نہیں لگتے حالی ہم سید مطلب سید رگتے امام کی اولاد سے سید رگتے وغیار بھول کے ہم سید رگتے لگا ذرا بجی مولانا یہ وجہ کیا یہ بات کیا ہے یہ صحیح کیا باتیں بجی بینگلرز بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنا آپ کو سید کہتے ہیں لیکن جب پوچھو کس امام کی اولادوں میں بتا نہیں پاتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو افراد بھی اگر اپنے آپ کو سعادات میں سے شمار کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اگر نہیں علم ہے تو وہ معلوم کریں کہ اگر ممکن ہے کہ آبا و اجراد ہمیشہ سے سید لکھتے چلے اور بچوں کو زیادہ اس بارے میں توجہ نہیں دی اور نہیں پتا تو وہ اپنے بارے میں اس چیز کو کلیر کریں کہ وہ سعادات کس بنیاد پر ہے کس امام سے منصوب ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے اور کوئی انسان اگر اپنے آپ کو سید کہتا ہے یا اگر معلوم ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو یہ کام قطعا جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ سعادات جناب سیدہ کے محرم ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو بلجبر اس محرمیت میں داخل کرے شاید یہ کام مناسب نہ ہو دنیا میں بھی مناسب نہ ہو امر کے جانے کے بعد جناب سیدہ کیا جواب دے گا وہ خود اس چیز کا ذمہ دار ہوگا اور وہاں ممکن ہے کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور اس ولد بیانی کی بنیاد تو ممکن ہے کہ وہ عذاب بھی جہلے لہذا اس میں کوئی آہ یعنی پریولیج نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بلا وجہ سعادات کہے اللہ نے اپنے آہا ایک پارامیٹر سٹھ کیا ہوا ہے اس میں کہا ہے قرآن کی آیت بھی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کی نزدیک سعادات و غیر سعادات سب کے سب برابر ہیں اس کے نزدیک وہی مکرم ہے وہی رسپیکٹڈ ہے جو عمالِ صالح انجام دے جو تقوی اختیار کریں تو اگر کوئی غیر سید ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے جبکہ اگر دیکھا جائے کہ تشیعوں کے اندر اگر بزرگان کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے تسلیح اسلام کے لیے خدمتیں انجام دی ہیں تو اکثر غیر سعادات ہیں ہمارا مراجع کرام زیادت طرح غیر سعادات رہے ہیں آپ شیخ انساری کو دیکھ لیجئے شیخ مفید کو دیکھ لیجئے سعادات اگر آپ کو دیکھنے ہو تو بہت کم ایسے ہیں جو اس طریقے سے آپ کو دکھائی دیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے یہاں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ غیر سعادات کی لکھی ہوئی ہیں ہمارے بزرگ علماء جو ہے وہ غیر سعادات ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے اب یہ کہیں سے بہت زیادہ الگ سے فضیلت کی طور پر بیان نہیں کیا ہے کہ سعادات کو بے وجہ جو ہے وہ غیر سعادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے حالانکہ اللہ نے خلقت کے اعتبار سے ان کی خلقت کو ریفرنٹ رکھا ہے عظمت کے اعتبار سے ان کو عظمت عطا کی ہے لیکن جہاں عمل کا میدان چونکہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے لیکن عمل کا میدان جہاں ہے وہاں پر کوئی فرق سعادات وغیر سعادات میں نہیں بلکہ ممکن ہے کہ سعادات کے ساتھ زیادہ مشکل حساب و کتاب ہو کہ تم کو ہم نے ایس ایسے خاندان میں اور ایسی نسل میں پیدا کیا اس کے بعد بھی تم نے اس نسل کا پاس نہیں رکھا اس کا خیال نہیں رکھا شکریہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ابھی ہمارا بچہ یہ گیارہ سال کا ہے لیکن حوصلہ اتنا بلند ہے اور اردو بھی بہت اچھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے یہ گیارہ سال کی عمر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی مرہوم کی قضا نمازیں پڑھیں ہیں لیکن ان کے لئے صحیح ہے یہ نہیں چونکہ ابھی تقریبا تقریبا تمام مراجعہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سن بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں لہٰذا کسی اور کی قضا نماز ادا کرنا ان کے لئے جائز نہیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ جان پورز میں بولنا ہے سجید اب آخر اب بار ساتھ دی مرانان کوششن رہا یہ ہے کہ ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ میرے گاڑی کا انڈیکیٹر ٹھوٹا تھا پہلے سے اور ایک آدمی نے تھوڑا اور توڑ دیا ہم نے اس آدمی سے پورے انڈیکیٹر کا ٹھوٹا لے دیا تو کیا یہ جائز ہے یا نہ بہت ہے اور اگر ناجائز ہے تو پھر اب یہ پیسہ ہم کس کو دیں کیونکہ وہ آدمی جا سیتا ہے جس سے ہمیں یہ بھی ایک امانداری کی بات ہے کہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ انڈیکیٹر پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا تھوڑا جی اور ٹوٹ گیا لیکن جس سے ٹوٹا اسے پورے پیسے وصول لیے جی اور اس آدمی کا پتہ نہیں اب کیا کرے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو کام کر سکتے ہیں ایک یہ کہ اگر مزید ٹوٹا تھا اور اور ٹوٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آدھے انڈیکیٹر کیا پیسہ نہیں لے سکتے دوسری بات یہ ہے کیونکہ آدھا ٹوٹا تھا اور آپ نے پورا پیسہ لے لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ٹوٹ کے باتے وہ آدمی کہاں چلا گیا نہیں معلوم ہے اعتمینان کے لیے جتنا پیسہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا طرف سے میں نے اضافی لے لیا ہے اس کو اس کی جانب سے رائے خدا میں صدقہ دیتے ہیں شکریہ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں موانا صاحب اس کے دوسری بات کر رہا ہوں اسے یہ مانوں کرنا ہے کہ موانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سالوں کا اس پار کمٹی اساس پہ لگا جانا جاہیے یہ کمٹی مہینے سے تکریباً دیکھتا مہینے سے تکریباً دیکھتا جو شرعی بلو ہونے کی سن ہے کہ لڑکیوں کا نو سال اور لڑکوں کا پندرہ سال یا کمری یا شمسی کمری ہے تقریباً آٹھ سال آٹھ مہینے اور چودہ سال چھ مہینے یہ اپنے گلزورین کیلنڈر کے حساب سے ساڑھے چودہ سال اور آٹھ سال آٹھ مہینے میں جو لڑکی ہے وہ تقریباً بالک ہو جاتی ہے تو لہٰذا والدین اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب وہ سلیبریٹ کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی گردن پہ سلیبریشن کے ٹائم پہ چار مہینے کی قضا نمازے اور خدا نہ خاصتہ اگر رمضان پڑھ گیا تو قضا روزے بھی ہو جی اور اسی طریقے سے میں بچوں کو بھی کہوں گا کہ وہ جیسے جیسے وہ سن بلوخ کے نزدیک جائیں وہ اپنے واجبات کو پابندی کے ساتھ انجام دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تافی ساری نمازے گردن پر آ جائے شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام حربان ہو میں بجاب کرنات سے شبور رہی ہوں اس کی پہلے میں بہت سے توالت کری آپ نے جواب کیا آپ کا شکریہ ہے میرا ایک توال ہے دو سان سال پہلے عمرہ اور حج کے قرد کو آئے تھے پھر وہ احرام ہمارے گھر میں ایسا ہی ہے اب ہر عمرہ کارنا چاہتے ہیں تو احرام استعمال کر سکتے ہیں کیا پھر دوسرا سوال میرا بیٹھ لاکھ ڈینٹ میں رکھے تو اس کی بڑی لینا کہتا ہے جائز ہے یا نہیں یسگی اکانڈ میں حفاظت کے لیے رکھتے ہیں تو اس کی بھی بڑی آتی ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں میرا سوال کا جواب یہ شکریہ اللہ حافظ چھ سان سال پہلے حج عمرہ کیا تھا وہ اب تک احرام رکھا ہویا اب پھر یہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو کیا استعمال کر سکتی ہیں اب بلکل استعمال کر سکتے ہیں کوئی حج نہیں ہے دوسرا سوال ان کا ہے کہ ایف ڈی اے میں انہوں نے حفاظت کے لیے پیسے رکھے اس پہ جو پروفٹ آتا ہے وہ ان کے لیے صحیح ہے لینا لے سکتا ہے کوئی حج نہیں ہے شکریہ آگا آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام حمیدہ شیخ ہے میں کومبے سے بات کر رہے ہیں مجھے پوچھنا ہے امام صاحب سے کہ اگر ہم ایک سورہ اگر ایک وقت کی نماز میں دو بار پڑھ سکتے گیا اسلام علیکم یہ غالباً پوچھنا چاہ رہی ہے کہ سور حمد کے بعد میں دونوں رکعت میں جو ہے وہ سیم سورہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سوائے سورہ توحید کی اگر دوسرا کوئی سورہ انسان پڑھتا ہے تو وہ مکروح ہے یعنی نماز صحیح ہے یعنی سورہ انہا تینہ کسی نے پڑھا پہلی رکعت میں حمد کے بعد دوسری رکعت میں پھر سے انہا تینہ پڑھ دیا تو نماز صحیح ہے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کا سباب تھوڑا کم ہو جاتا ہے صرف اور صرف سورہ توحید کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دونوں رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا سباب بھی کم نہیں ہوتا شکریہ جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اکثر یو پی وغیرہ میں اور یو پی کے جوہ ذرا دوسری جگہ ہیں جب اپنے مرہومین کے قبر پہ جاتے ہیں تو وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں نوہ پڑھتے ہیں کہاں تک صحیح ہے جائز ہے کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں شکریہ آگا اگلا سوال السلام علیہ السلام مولانا صاحب ہم عمرہ سے بول رہے ہیں مولانا صاحب ہم کہا رہا ہے وہ سوال ہے جناب پاتمہ علیہ السلام کی شادی نو سال میں ہوئی تھی تو جناب پاتمہ علیہ السلام کونسی عمر کی ان کی جو دنیا سے اتنا سوال کا جواب بتا جی حضرت صدقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بیوی فاطمہ سالوات اللہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کس سن میں ہوئی سن دس سن گیارہ حجری میں جو ہے وہ آپ کی شہادت واقع ہوئی تقریباً اٹھارہ برس آپ کی عمر مبارک ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ